بھائی بات ہوگی برابری کی برابری کی سطح پر دیکھو ایک منٹ کے لیے سوچو یہ توجہ چیک کریں آپ ایک منٹ نا توجہ چاہیے آپ کی اور سا سوچیں ایک منٹ کے لیے اور نارمل سناتنی بھی اسلاموفوبس اسلاموفوبس کو انہیں ایکسکلوڈ سمجھا کریں جب بھی میں کوئی کام کی بات کرنے لگوں تو اسلاموفوبس کو کیونکہ میں بار بار نہیں کہہ سکتا ان کو ہمیشہ کام کی بات کے سمجھ پر کمرے سے باہر نکال دیا کریں اسلاموفوبس کو جب بھی گھر والوں نے بڑوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے تو جیسے ایک بچے کو وہ دروازے سے باہر نہیں بھیجتے تو بیٹا جا ہم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے اسی طریقے سے اسلاموفوبس کو اس دنیا کے اندر جب کوئی کام کی بات ہونے لگے ان کو کمرے سے باہر بھیجتے کریں چلیں اب سنیں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ جن کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں جی ان کے چینل پر چلے جانا چاہیے اور وہ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہیں تو بھئی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بہت اچھے وہ کہتے ہیں ہمارے چینل پر آجاؤ ہم کہتے ہیں ہمارے چینل پر آجاؤ اگر ہم غلط ہیں یہ بولنے پر تو وہ بھی تو غلط ہیں بھئی دیکھو سمپل بات ہے اگر یہ کہنا کہ ہمارے چینل پر آجاؤ ہمارا یہ کہنا کہ ہمارے چینل پر آجاؤ اگر ڈیبیٹ کرو اگر غلط ہے تو پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمارے چینل پر آجاؤ وہ بھی غلط ہوا ہاں فارمولہ تو برابر ہونا چاہیے اب ان کو یہ جرت نہیں ہوتی جو میں اب بولنے لگا ہوں تو پھر سلوشن کیا ہے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے ہم بتاتے ہیں ہم بتائیں گے آپ کو الحمدللہ اسلاموفوب اور ایکس مسلم کبھی آپ کو یہ سلوشن نہیں بتائیں گے یہ یہی کھیلنا چاہتے ہیں ہمارا تمہارا ہمارا تمہارا اور انہی کے کہنے پر ہم نے یہ شروع کیا تھا اگر تمہارا تو پھر ہمارا اگر ہمارا نہیں تو تمہارا نہیں تو پھر ہم آپ کو دینے لگے ہیں سلوشن سلوشن کیا ہے اب غور سے سنو اگر نہ ہمارا نہ تمہارا نیوٹرل چینل ہاں کیسی بات ہے مسئلہ حل ہو گیا بیلنس اسے کہتے ہیں بیلنس اپروچ کیونکہ ہم ان کے دانت کھٹے کرنا چاہتے ہیں یہ باغ رہے ہیں کال نہیں اٹھا رہے ہیں بیلنس اپروچ ہم سلوشن نیوٹرل تین چینل ہم پیش کر دیں گے تین چینل تم پیش کرو ان میں سے کنسنسز کر کے جس نیوٹرل چینل پر نکلیں گے ہم لوگ نکل کے بات کر لیں گے سلوشن اب ہمارا تمہارے کا ایشو بھی ختم سپل اب اگر یہ کہیں نہیں جی پسند نہیں آرہا فلانا نہیں آرہا تو میں نے ان کو ایک سلوشن دیا ہوا ہے کہ آواز حق کو تم لوگوں نے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نیشنل تھریٹ کے طور پر ڈیکلیئر کیا ہے تو میں ہو گیا ہوں اب نیشنل لیول کا بندہ نیشنل ٹھیک ہے نا جی اب نیشنل لیول کے بندے سے جب بات ہوگی تو وہ نیشنل ٹی وی پر ہوگی تب تمہیں نیشنل ٹی وی پر مجھے بلانا ہے نیوز نیشن پر بلالو انڈیا ٹوڈے پر بلالو ٹھیک ہے انڈی ٹی وی پر بلالو ایٹین پر بلالو اور کئی چینلز ہیں ان کو پر بلالو جدھر جدھر تم جاتے ہوگی تو اب ڈیبیٹ ہوگی نیشنل ٹی وی کے اوپر سمپل دیکھو دیکھو نہ وہ میرا ہے نہ وہ تمہارا ہے بائدہ وی ہے تمہارا مگر میرا تو نہیں ہے نا تو اس میں کیا دکت ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم اس سے اندازہ کر لو میری جو پبلک آڈینس دوست اس وقت سن رہے ہیں اس بات کو کٹ سکتے ہو یاد رکھ سکتے ہو ہسٹری کا حصہ بنا سکتے ہو تو بنا لو تم ایک بات بتانے لگا ہوں جن لوگوں کو کسی قسم کا شک شبہ رہ گیا ہے جن لوگوں کو کسی قسم کا شک شبہ رہ گیا ہے اس سے اندازہ کر لو کہ جو ان کے چیمپینز اپنی لائیو سٹریم میں اپنے چینل پر بیٹھ کر میرے ساتھ لائیو کال نہیں کر پا رہے نیشنل ٹی وی پر بات کیسے کریں گے اب سمجھ آئیے تو تھوڑا ایمیجن کر لو کہ جو ان کے چیمپینز اپنے چینل پر بیٹھ کر اپنی سٹریم میں بیٹھ کر میرے ساتھ لائیو کال پر بات نہیں کر پا رہے ہیں نیشنل ٹی وی پر ایسا تانڈب ہوگا کہ ترتا یگ اور دواپر یگ میں ہوئے یدھ لوگ بھول جائیں گے رام نے رامن کے ساتھ وہ نہ کیا ہوگا جو میں ان کے ساتھ کروں گا ارجن نے کورف کے ساتھ وہ نہ کیا ہوگا جو میں ان کے ساتھ کروں گا ان کو پتا تو چلے دردی دیکھے میرا دیش دیکھے دیش کی جنتہ دیکھے شہر کا ناغرک دیکھے گلی کا لڑکا دیکھے گھر کا بچہ دیکھے کچن کی عورت دیکھے جوب کرنے والے لوگ دیکھیں میڈیا کے لوگ دیکھیں مندروں کے پجاری اور پنڈت دیکھیں راج نیتی کرنے والے دیکھیں پتا تو چلے پوری دنیا کو بات کیا ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہے وہ اتنا ڈھر کا ایکا ہے میری بات ان نیوز چینلز تک نیشنل ٹی ویز تک پہنچائیں آپ لوگ بھئی میری رسائی نہیں ہے میں تو بولتا ہوں پہنچانا آپ کا کام ہے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے آپ ان اسباب میں سے ہیں پہنچائیں کہیں ان کو ٹیک کریں ان کو کہیں نکالیں اپنے یدھاؤں کو ان کا باپ ان کو کال کر رہے کال نہیں اٹھا رہے تیسرا ہفتہ ہے آج تیسرا ہفتہ یسو کی کتی تو گیم سے آؤٹ ہو گیا اپنے چینلز پر بیٹھ کر بک بکیا کرنا اور بات ہوتی ہے تیرے میں جررت تھی تو لائف کال کے اندر بات کرتا نا تجھے چاہیے تھا تو فرنٹ فوٹ پر آ کر مجھ سے بات کرتا میں ابھی تک یہ امیجن کر رہا ہوں اس بندے کے دل میں کتنا ڈر اور خوف ہے کہ یہ بندے کے پاس میرا نمبر موجود ہے اس بندے نے اپنا نمبر چینج کیا میرا نمبر بلوگ کیا اس بندے کے پاس اتنی جررت نہیں ہے کہ یہ اس فیس کر سکے سامنا کر سکے یہ ہے حقیقت دوبارہ کال کر رہا ہوں دوبارہ کال جانے لگی ہے اس کے بعد ہم اپنی پریزنٹیشن شروع کریں گے پھر مجھے نہیں پتا آپ میں نے لیکٹوپس ہیں ہوں آپ لوگوں کو آباد آرہی ہوگی کی نہیں آرہی ہوگی گیتہ ورسز قرآن پوسٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی گیتہ ورسز قرآن جب تک پوسٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتی تب تک کسی اور ٹاپک پر بات نہیں ہوگی یہ کرسٹل کلیر طریقے سے بات ہوگی گیتہ ورسز قرآن پر بات کرے گا گیتہ ورسز قرآن پر بات کرے گا گیتہ ورسز قرآن پر بات کرے گا تیری دیدی ایک میرے پاس بھی بیٹھی ہوئی ہے سکرین پر دکھا رہا ہوں جس کو سمیر ٹھوکتا تھا یہ سمیر ٹھوکتا تھا نا تیری جس دیدی کو وہ سکرین پر دکھا رہا ہوں دیدی بجو اسے بجو یہ دیکھ یہ دیکھ ٹھوکتا تھا سکرین پر دکھا رہا ہوں جس تیری دیدی کو ٹھوکتا تھا یہ دیکھ ٹھوکتا تھا جس کو ٹھوکتا تھا جس کو سمیر تیری دیدی کو اڑیسہ میں جا کر یہ پڑا ہوئے کال کارٹ تیری ماں کا جھوپڑا مرو کال کارٹ دیا کال کارٹ دیا پھر لڑکی کو لے آیا ہے یہ دیکھو یہ مینکا کو لے آیا ہے مینکا کو دوبارہ کال کر رہا ہوں کال کیوں کٹتا ہے تیری ایسی کی تیسی مینکا کو لے آیا ہے ایک برہمچاری کو خراب کرنے کے لیے برہمچاری کو خراب کرنے کے لیے مینکا کو ساتھ لے کے بیٹھا ہوئے لڑکی لے آیا ہے چیک کرو ذرا یہ ہے ان کی ٹکنیک کال کٹتا ہے میری یہ ٹکنیک ہے ایک منٹ اس کو آڈیو بیٹھتا ہوں اوے ہجڑے تو لڑکی کو لے آیا ہے میرے سامنے تیرے انڈوں میں اگر گم نہیں رہا اور سناتنیوں کی دیدھیوں کو پیل پیل کہ تُو نپنسک نہیں بن گیا تو ٹھیک ہا مجھے بتا میرے ساتھ کانٹریکٹ کر اس کے ساتھ بھی نیوک کر دوں گا جس کو تُو نے ساتھ بٹھایا میرا کیا ہے اپنے کو کیا ہے اپنے کو تو بس پانی نکالنا ہے تُو بچی پیش کر تیری ماں کا ساکینہ کا جی آڈیو میں سی بیجائے سن اس کو تیری ماں کی لڑکیاں نکال لی ہیں گھر کی ہجڑے کی ہجڑا پندی چیک کرو لڑکی کو آگے کر رہا ہے میرے سناتنیوں یہ وہ کات ہے تمہاری یہ مرد کب چیک کرو ایک لڑکی کو میرے سامنے کر دیا ہنہ ہوئے 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 اتنی بریہ یار میں کمپلیٹلی شاٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ہوئے 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 یہ بندہ اتنا ڈر جائے گا کہ لڑکی کو آگے لے آئے گا یہ تو تھوڑی دیر میں مجھے ایک مٹ رکھو در آئے اس کو ایک اور کی بول یار ایسے کر اس کا نمبر ہی مجھے دے دے ساہل اور ریٹ بتا دیں ٹھیک ہے نا ایک گھنٹے کے حساب سے تو مجھے اس کا نا ریٹ بھی بتا دے اور اس کا نمبر ہی مجھے سینڈ کر دے اور ہو سکے تو اچھی سیسکی کو پانچ سے تصویریں بھی مجھے شیئر کر دے میں پھر بتاتا ہوں اس ویکنڈ کا میرا کیا پلان ہے ٹھیک ہے تیری ماں کا جوپڑا ماروں نکل میں دان کے اندر سے باہر گیتا ورسز قرآن ہوگا نہیں تو تیری ماں کا ساتھ مکا جی جی دوستو تو یار اندازہ چیک کریں کہ ایک بندے کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ لائیو کال پک کر اچھا مجھے اتنی سناتری سوچ رہے تھے آم بل حق لام آگے ہیں اب لام کال نہیں ہونے دیکھ گئے تیری ایسی کی تیزی بیٹا تو وہ پتا رہی تھا جس چموڑ سے تمہارا چکر پڑ گیا ہے میں نے تم لوگوں کو پہلے دن کہا تھا آمیر حق کا جنم تم لوگوں کے سروناش کے لیے ہوا ہے تم لوگ نہیں سمجھے میں نے کہا تھا چھید ہے میری کسی نے نہیں سنی دو سال میں سٹریمز کر کے ان لوگوں کو بتاتا رہا ان لوگوں کو چکنہ کرتا رہا ان لوگوں کو جناب ان کا چنتت رہا مر نہیں ان لوگوں نے میری باتیں بھی سنی اب ٹھکائی پہلائی اور دھولائی اور رگڑائی اور سجائی کا سمجھ ہوا چاہتا ہے اب یہ بلبلانے لگے اب کہتا ہے میری دیدی سے بات کر لو یار اس طرح کے مرد ہوتے ہیں یار آپ لوگ آڈینس میں بیٹھے ہو لوگ کوئی سناتنی بھی سن رہا ہوگا اگر تمہارے گھروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے اس طرح کا یودھہ ہوتے ہیں کہ بھری سبا کے اندر جب چڑی اترنے لگے تو عورت کو آگے کر دو یہی وجہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنی پتنیوں کو جوئے کے اندر لگایا تھا اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ تم لوگ کس طرح کی نپن سکتا پیدا کرتے ہو یہ آلت ہوتی ہے اسلام چھوڑنے کی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری بہن کے اوپر ہماری ماں کے اوپر ہماری بچیوں کے اوپر کوٹیڑی نگاہ سے بھی دیکھیں ہم فرنٹ پہ آ کر ان کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں اور ہم فائٹ کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے اوپر ایک آنچ نہ آئے کسی کی بری نظر نہ پڑے چیک کرو ان لوگوں کی اوکات چیک کرو پھر کال کر رہا ہوں اگین کالیں کال اٹھا تیرا جھوپڑا یار اصل میں میں دوبارہ سنتنیوں کال اس لئے کر رہا ہوں میں پچھلی بار نا ریٹ پوچھنا بھول گیا اس سے اس کی جو وہ لڑکی بیٹھی تھی نا ساتھ ریٹ پوچھنا بھول گیا تھا اور کچھ تھوڑا سا میں چونکہ ہارڈکور اور کنکی سٹائل کو پسند کرتا ہوں تو پوچھنا تھا کہ یہ وہ کرنے دے گی کہ نہیں کیونکہ میں نا انجن کو ہر طرف سے چلانے کا قائل ہوں تو اور اوپر سے دیدھی اگر ساحل کی ہو کال نہیں اٹھا رہا کال نہیں اٹھا رہا نہیں اٹھا رہا کال تمہارا سفورما چیمپئن پھڑ گئی چونک کے اندر اس کی دیدھی کی ساتھ بٹھا کے پھڑ گئی یہ ہے حقیقت تو مجھے کنفرم اگر کوئی سناتنی جے سن رہا ہے اسلاموفوبک سناتنی اگر کوئی سن رہا ہے تو مجھے بتائے کہ یہ جو ساحل کی دیدھی ساتھ اس نے بٹھائی ہوئی تھی یہ رات کو بارہ بجے کے بعد سیگنل اٹھا لیتی ہے یہ بھی بتائیں مجھے اور اگر میں نیوٹرل میں ڈال کر ان کے اندر پہلا گیر ڈالوں تو یہ کالا دھوان تو نہیں مارے گی یہ بھی مجھے بتا دینا دوسرا مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر ان کو رگڑائی کچھے پر اتاروں تو ٹائر جو ہے وہ جمپ تو نہیں کرے گا یہ بھی مجھے بتانا ہے دوسرا مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ساحل کی اس دیدھی کی ڈکی میں سپیس کتنی ہے کیونکہ میرے سپیر ٹائرز اس میں فٹ ہو جائیں گے میں نے دو سپیر ٹائر رکھے ہوتے ہیں سیپریٹ نا دو سپیر ٹائرز ہیں تو وہ اس کی ڈکی میں ایجسٹ ہو جائیں گے یہ مجھے آپ نے بتانا ہے تو اگر یہ سپیکس اور فسیلٹیز ہیں اس کی دیدھی کے اندر تو پھر میں کچھ سوچ سکتا ہوں پناہ مانگو گے پناہ کس سبے پر ماتا نے ان کو جنم دیا تھا پناہ ہم کھوتی کے بچے نے میری ایک تو مجھے غصہ اس پر یقین کرے بھگوت گیتہ ورسز قرآن سے زیادہ غصہ مجھے اس پر ہے اس نے دو بار میری چائے تھنڈی کی ہے دو بار پچھلے پروگرام میں اس کی ٹھکائی کے دوران میری چائے تھنڈی ہوگی ہم 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 بھائی کیا کہیے گا جناب کیا کہیے گا یہ ہیں ان کا یودہ اچھا ایک سنات نہیں آیا ہم وہ مجھے میسیج کرتا بلکہ اتنی ای میلز کی اس سناتنی نے بچارے نے اتنی ای میلز کی میں نے کہا یار تھوڑا دیکھ ہی لیتا ہوں کہہ کیا رہا ہے ہم میں نے نہ وہ دیکھا ای میل میں جا کے تو پتہ کہ کہہ رہا ہے کہتا ہے ساہل سناتنی تھوڑی نہ ہے وہ گیتہ پہ بات کیسے کرے اس کے پاس نولیج ہی نہیں ہے پلیز چھوڑیے اسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریکٹر پر بات کریں ہن اور مجھے ای میل کر میں نے اس کو کہا میں نے کہا میری بات سن اگر پچھواروں میں دھم نہیں ہوتا نا تو اڑتے تیر کے آگے کیا نہ کرو کیونکہ تمہارے چوٹڑ اس پرکار چیرے جائیں گے کہ پھر دنیا کا کوئی موچی اس کو تروپے نہیں لگا سکے گا یہ یاد رکھنا اس پرکار چڑے چیرے جائیں گے کیونکہ یہ بچوں کی گیم نہیں ہو رہی اب پچھلے دو سال سے میدان میں وہ مومن حضرات نکل آئے ہوئے ہیں کہ تمہاری ماں گروہ وطی ہونے سے پہلے پچاس بار سوچیں گی یاد رکھنا پچھلے دو سالوں میں وہ لوگ میدان کے اندر الحمدللہ ایکٹیو ہوئے ہیں تم پتہ نہیں کس خواب میں جی رہے تھے تم پتہ نہیں کون سا سپنا دیکھ رہے تھے اے جی پانچ کروڑ ہو گئے تو اب پچاس کروڑ ہو گئے کھوتی کے بچوں پانچ کروڑ کے پچاس کروڑ ہو گئے ایکس مسلمز ہیں یا کتی ہے جو اتنے بچے دے رہی ہے ایکس مسلمز نہ ہو گئے کوئی کتی سو گئی ہے کہ جو اتنے بچے درجن کے حساب سے دے رہی ہے اے جی پانچ کروڑ ہو گئے اے جی اگلے ہفتے تیس کروڑ ہو گئے اگلے ہفتے جی پچاس کروڑ ہو گئے روندے ایکس مسلمز نہ ہو اتنی بڑی سنکھیا کے اندر تو مرگیاں نہیں فارم میں بڑھتی جتنی سنکھیا ایکس مسلم بڑھ رہے ہیں اسی لئے ان کی اوقات اتنی ہے دادہ دیر کی رہی ہے دو ہفتے کے اندر چھوری پھیری KFC کا بروسٹ بنایا کھا گئے یہی اوقات ہے تم لوگوں کی تو یہ اوقات ہے تمہارے ان بریلر ایکس مسلمز کی درامے بار کال نہیں اٹھا رہا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے آہ اور نیچے کسی نے دس لاکھ پاکستان میں ہو گئے کھوٹی کے بچے دس لاکھ پاکستان میں پاگلوں کا کیا ہے پاگل تو پوری دنیا میں ہیں اے جی پاکستان میں دس لاکھ ہو گئے تو جا کے ان کی جنم گنڈلی نکال کے آیا تھا اے دس لاکھ ہو گئے گنتی ہو گئی جی اُلو کے پٹھو فیک آئیڈیز پچاس پچاس ایک ہے کھندو نے پچاس پچاس فیک آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں اسی کو خود ہی گنتی کر کے کبرستان میں گز جاتے ہیں مسلمانوں کے نام لکھ کر کہتے ہیں یہ سارے ایکس مسلم ہو گئے ہیں کبرستان میں جا کے چھے چھے سو سات سات سو ہزار ہزار بارہ بارہ سو کبرستان کے اندر کبر ہوتی ہے سب کے نام لکھ کر کہتے ہیں یہ بھی ایکس مسلم ہو گئے اُلو کے پٹھے وہ مسلمان کے طور پر مر کر دنیا سے چلے گئے ان کے نام لکھ کر ان کو بھی ایکس مسلم منایا ہوا ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے پچاس کروڑ کے اندر وہ ایکس مسلم بھی ڈالے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مغلوں نے ٹھوکنے سے پہلے جو سناتنی ان کا بقول ہوا کرتے تھے جن کو مغلوں نے ٹھوکا تھا ان کا بقول ایک اٹھا کہتا ہے تیمور لنگ آیا تھا گاف ہٹا کر دے گیا بہت اچھے تیمور لنگ آیا تھا اس کا تمہارے ساتھ کیا لینہ دینا لنگڑے تمہارا کہ لینہ دینا اے جی تب ایکس مسلم ہوا اچھا ایک اٹھا کہتا ہے جی سب سے پرانے ایکس مسلم مل گیا اس کا بہن ہوئی تھا وہ مل گیا ہے اسے اسے مل گیا ہے یہ جی سب سے پرانے ایکس مسلم مل گیا ہے تو مورتی بنا لو اس کی حرام کی جگہ پر اس کو رکھ دو ویسے بھی آج کل ایکس مسلم کو تم نے دیوی دیوتا بنایا ہی ہوا ہے تو سب سے پرانے ایکس مسلم کی مورتی بھی بنا لو فری میں بٹھے کہتے رہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کسی اسلاموفوب کے گھر میں کو کتی بچے دیتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی آج ہمارے گھر میں چار ایکس مسلم ہو گئے چلو جی پوجہ نے چار بچے دیئے ہیں چار ایکس مسلم تو میرے گھر میں ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے جی یہ ایکس مسلم کی سنکھیا ہے یہ تعداد ہے ان کی ان کے سنسس کروائے جائیں تو یقین کریں آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں سے تقریباً نائنٹی پرسنٹ تو جانور ہیں انسان ہی نہیں ہیں وہ تو جانور ہیں وہ تو انسانوں کی کٹیگری میں بھی نہیں آتے تو یہ حقیقت ہے ان کی اب ہم چلتے ہیں آج کے مدے پر ٹھیک ہے چلیں کیا رہا آپ لوگوں نے لیپ ٹاپ سے آواز کا مسئلہ ایک منٹ مجھے دیجئے گا میں پھر اس کو چارجنگ کر لگا لوں نا ایک منٹ اپنے ساتھوں کٹیگری میں بھی نہیں ہیں نا ایک منٹی پر ٹھیک ہے ایک منٹی پر ٹھیک ہے ایک منٹی پر ٹھیک ہے نہیں جی ہم نے اس کو کال کرنی تھی کال کی آپ لوگوں نے دیکھا اور یہ یاد رکھیں کہ ہر ہفتے اس بندے کو کال جائے کرے گی گیٹ ریڈی اور اس چھکے یسو کی کتی نے اپنا نمبر چینج کیا اس میں جرت ہے تو اس کو کیا میرے سا رابطہ کر ٹھیک ہے نا چلیں آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں گیتہ ورسز قرآن جو لوگ فالو اپ نہیں کر پا رہے اور آج فرس ٹائم جڑے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے دو اپیسوڈز ہو چکی ہیں دا نولیج اینڈ دا ڈاؤٹ آج تیسری اپیسوڈ ہے آج دا بیلیور کے نام سے ٹھیک ہے گیتہ ورسز قرآن ٹاپک کا آرم بسیکل یہ کمیلٹی پوسٹ کی وجہ سے ہوا تھا جو کسی ایکس مسلم نے شیئر کی تھی اور اس کو آگے شیئر کر کے جاہل جو کہ چیمپین ہے نیشنل لیڈر ہے ایکس مسلم کا سو کالڈ گھوشت کیا ہوا اس بندے نے یہ کمیلٹی پوسٹ شیئر کر کے کہا کہ اگر مومن کو جواب دے سکتا ہے تو وہ جواب دے تو آج ہم کمپیرٹیو سٹڈی کا تیسرا نکتہ اور تیسرا ادھائے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں باٹ اس کے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پی پریویسلی گیتہ ورسز قرآن میں جو ہوا اس کا کرکس آپ کی سکرین کے اوپر رکھ دیتے ہیں اچھا جی ایک منٹ تکیے گا ایسے ہی کر لگتا ہوں مجھے نظر بھی آ رہا تھا یہ جو ہاں ٹھیک ہے اچھا جی پچھلی اپیسوڈ تھی ڈاؤٹنگ ورسز اوبین کے حوالے سے ٹھیک ہے ڈاؤٹنگ ورسز اوبین یعنی گیتہ آپ کو ڈاؤٹنگ سکھاتی ہے ویر ایز قرآن آپ کو صرف اوبین کرنا سکھاتا ہے اس اپیسوڈ کا پوری ڈیٹیل پچھلے دو ہفتے کے اندر ہم نے کور کی ہے پچھلے سے پچھلے فرائیڈے کے اندر تو اب چلتے ہیں ہم آج کی اپیسوڈ میں جو کہ پریویسلی ہوا اس کے کرکس میں چار نکات تھے ہیں چار پور پوائنٹس ہیں جو گیتہ سے نکل کر پچھلی اپیسوڈ میں سامنے آئے نمبر ون گیتہ is not about doubting یہ جھوٹا تفسرہ تھا کہ گیتہ آپ کو doubt skeptic بناتی ہے no in fact it claims to clear the doubts گیتہ کا claim اس کے بالکل برعکس اور opposite ہے کہ وہ doubts کو clear کرتی ہے نمبر دو skeptical and doubting nature is not encouraged in گیتہ گیتہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں اتم نہیں جانتی کہ آپ جو ہے وہ شک اور سندہ کریں doubting nature brings downfall وہ آپ کو بتایا تھا گیتہ کے ایک شلوک کے اندر کہ جو سنشایاتما سنشایاتما ہوتی ہے ایسی آتما جو doubt کرتی ہے وہ ونشیتی اس کا ناش ہوتا ہے چوتھا point ہے obey krishna scriptures and ancient sages کہ krishna کو obey کرنے یعنی doubting کو نکارتے ہوئے obey کرنے کا اپدیش آدیش دیا گیا تھا širi krishna کے دوارہ قرآن whereas کیا آپ کو سکھاتا ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے doubt against knowledge is not acceptable doubt اگر knowledge کے مقابلے میں آ جائے گا تو آپ نے doubt کو چھوڑ کے knowledge کو accept کر لینا doubt against truth is not encouraged اگر doubt ستے کے مقابلے میں آئے گا تو doubt کو چھوڑ کر ستے کو سوئی کار کرنا یہ اسلام کا مزاج ہے majority is not always right so be skeptical and find the truth آپ نے نہیں دیکھنا ہے کہ جس سماج میں مثال کے طور پر ہندو سماج میں پیدا ہوئے ہیں تو دیکھیں جی اسی کروڑ نوے کروڑ ہندو ہیں مورتی پوجا کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہوں گے نہیں be skeptical and find the truth اپنے شاستروں کو پڑھیں اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں ان کو پڑھنا جو کوئی بھی فرقہ واریت یا ایدر کوئی اپنا پرموشن کرے گا اس کو اٹھا کے آپ نے اچھا ایک چیزیں جو فرقہ واریت کرے گا اس کو سیدھا ہائیڈ کرنا ہے time out نہیں جو بھی فرقہ واریت کرے گا اس کو سیدھا ہائیڈ کرنا ہے اس وقت ہمیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مان لیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر اگر مجھے سو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے سو کے سو اگر فرقہ واریت کر دیں گے اور آخری میں بچا تو میں سب کو ہائیڈ کر دوں گا یہ یاد رکھنا ہے سو کے سو کو میں اکیلا بیٹھوں گا آنے والی نسلیں سن لیں گی ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو فرقہ واریت direct ہائیڈ کرنا ہے ایک لمحے کی دیری نہیں کرنی ایک لمحے کی no chance no warning جو فرقہ واریت کرنا ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے سوری کہیں اور جا کے ڈرامے بازی کریں اچھا آگے بڑھتے ہیں تیسرا مجورٹی ہو گیا چوتھا پوائنٹ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا don't just follow your four fathers blindly آپ نے اپنے four fathers کو اپنے پوروجہوں کو اپنے پورکھوں کو صرف اند وشواس یا اند بھکتی پر ان کا بھکت نہیں بننا کیونکہ وہ مورک بھی ہو سکتے ہیں پورک مورک بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے truth کو find کرنا ہے اس کی research کرنا ہے don't just react blindly to whatever news come to you from controversial source اگر آپ کے پاس ذرا بھی سندے اور شک ہو کسی news کے بارے میں تو آپ نے اس کو verify کرنا react نہیں کرنا آپ دیکھیں گیتہ یہ چیز نہیں سکھاتی اگر گیتہ یہ چیز سکھاتی ہوتی تو کتنے لوگوں کی جان بچ سکتی تھی ٹھیک ہے نا ویرہ ویرہ آپ دیکھیں قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جہاں کہیں جس خبر کے اندر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو آپ نے فٹا فٹ react نہیں کرنا اب دیکھیں کتنی بار پتا چلا ہے کہ انہوں نے گاؤ ماس کے نام کے اوپر گاؤ رکشا کے نام کے اوپر کتنے معصوم لوگوں کی ہتیا کر دی ابھی recently پتا چلا ہے کہ ان لوگوں نے ایک ہندو کو مار دیا ہندو کو مار دیا بچارے کو اور بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ ہندو ہے اور گاؤ رکشا کے گاؤ ماس رکشا کے نام کے اوپر انہوں جناب اس بندے کو پھڑکا دیا اب بعد میں مافیا مانگتے پھر رہے ہیں کیونکہ دو گلتیاں ہو گئیں نمبر ایک گاؤ ماس نہیں تھا جو مجھے خبر ملی ہے according to me my knowledge دوسرا یہ پتا چلا ہے کہ وہ تو ہندو اپنا بھائی نکل آیا ہم وہ تو اپنا بھائی نکل آیا ٹھیک ہے نا تو پھر اب رونا شروع کر دی ہے اب کہتے ہیں کیسے اس چیز کو ریورٹ کریں اتنی دھوکے بادی اس چیز کے اندر چلتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے blindly کسی چیز کو follow نہیں کرنا کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے پیچھے چل پڑو بلکہ آپ نے research کرنی ہے ایسی کسی خبر کے اوپر doubt کرنا ہے verify کرنا چھتا point یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایک pattern دیتا ہے doubt کی طرف سے ستے کی طرف جانے کا اور پھر اس کو عبے کرنے کا doubt سب سے پہلے آپ نے doubt کرنا ہے اپنی reality کو پھر آپ نے research کرنی ہے pure honesty کے ساتھ research کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے گیانی لوگوں سے یا آپ نے پوچھ پوچھ کر چلنا ہے سوال کرنا ہے کیونکہ سوال کرنا question کرنا یہ basically سیکھنے کا پہلا step ہے then learn پھر آپ نے سیکھنا ہے and then obey the truth جب آپ research کر کے verification کے بعد پہنچ جائیں کہ یہ چیز ستے ہے پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کو سویکار کرنا ہے بلکہ اس کا پالن بھی کرنا ہے normally لوگ ستے کو سویکار کرتے ہیں مگر اس کا پالن کرنے کی شکتی یا شمطہ یا ability ان کے پاس نہیں ہوتی لیرہز قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ستے کی جانکاری کو پرابط کرنا ہے ستے کی خوج کرنی ہے بلکہ جب ستے کی خوج کر لیں تو اس کو سویکار بھی کرنا ہے اور اس کا پالن بھی کرنا ہے یہ ہم نے سیکھا تھا پچھلی episode کے اندر اب ہم جانے لگے ہیں again اس صورتحال میں کہ یہ ہر پروگرام کے اندر میں نے آپ کو یاد کروانا ہے کہ اس پروگرام اور comparison کا credit کس کو جاتا ہے یاد رکھئے گا میں بھگبت گیتہ کا بڑا positive comparison بھی کر سکتا تھا جو میرے دل میں تھا مگر صرف ان ex-muslims کی وجہ سے اور ان سناتنیوں اسلامو فوپس کو ان کو پرموٹ کرنے کی وجہ سے مجھے پھر کچھ ایسی چیزیں اس angle سے بھی دکھانی ہیں جو اپنی جگہ پر ستے ہیں مگر چونکہ یہ چیزیں وہ اسلام پر اتراز کرتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی پھر ان کو بتانا ہے کہ اگر تم اسلام پر اتراز کرتے ہو کیونکہ انہوں نے comparison کیا versus فلاں versus فلاں اور قرآن کو b grade کیا قرآن کو جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹی چیز کر کے دکھایا گیتہ کے مقابلے میں تو پھر ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیں گے آپ خود فیصلہ کر لیں تو یہ چیز ہے تو اس کا credit جو ہے وہ ایکس مسلم ساحل کو جاتا ہے اور ان کی اس supporters کو جاتا ہے جو گیتہ کا یہ comparison شروع ہونے والا ہے اب شروع کرتے ہیں ہم آج کا topic تیسرا point اس comparison میں تھا seeking versus believing یعنی ایکس مسلم کی طرف سے comparison یہ کیا گیا کہ گیتہ آپ کو seeker بناتی ہے whereas versus قرآن آپ کو believer بناتا ہے believing اور یہ ایک misconception ہے اسلاموفوبز نون مسلم کی طرف سے کہ believer کا